ہے کہ اتنی تارکھوں فیم کو مجھ سے قلیم میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی اللہ ہی کتاب اور ان میرے اہل بیت ہے ماں تبسک تم بھی ماں اگر تم نے دونوں کو مضبوطی سے تھاما لندہ گردو باہ دی آبدا تو میرے بعد تمہیں گمرا نہیں ہوگے ان کو مضبوطی سے کھانو کبھی گمرا نہیں ہوں گے کیونکہ یہ دوروں قرآن اور اہل بید یہ دوسرے سے کبھی جدہ نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ حضرت توسر پر میرے پاس وارد نہ ہو روایت ہے پیغمبر کی اور ایک مرتبہ نہیں پیغمبر نے کئی مرتبہ شدیس کو دھو رہا ہے اب اس میں کوئی لوگوں نے تبدیلی کیا اور کوئی ایک سپوس نے کہی سنت اس کو بار بار دھو رہا ہے بار بار دھو رہا ہے سنتی سنتی وہ ایک ہی مرتبہ لیکن اہل بیت میں کئی ریفرنسز ہیں کئی ریفرنسز ہیں اور تو وہ انکار نہیں کر سکتا اس لئے اہل بیت کو ماننا ہی پڑے گا اور اگر اہل بیت کو مانے تو صحیح سنت پر جارے جساں آج خلاصہ کریں گے انشاءاللہ آج کی تقلیم آج کی مجلس میں کہ اہل بیت ہی واقعاً جو صحیح سنت کا انٹرڈکشن کر سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا اس لئے ضروری ہے کہ اگر روایت دینا ہے تو اہل بیت سے لیں اور ایک اور چیز میں اہم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ روایات کا متاغعہ کریں پڑھیں بچوں کو پڑھائیں اور ایسا ماحول پیدا کریں جہاں بچے تعلیمات محمد اور آل محمد سے آشنا ہوں اب انفارچنٹلی آج کا جو یعنی افسوس کا مقام ہے کہ آج کا جو ماحول ہو گیا ہے وہ ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ قرآن سے اور حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں قرآن سے یہ روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جتنا انہیں تمسک کرنا چاہیے تمسک کا مطلب کیا ہوتا ہے حدیث میں تمسک بیان بھی گیا تمسک کا مطلب کسی ہے یعنی جو پیغمان نے فرمائے گی ماں تمسک تم بھی ہمام تمسک روایت میں کیسے بیان بھی گیا ایک آدمی دھوب رہا ہے دھوب رہا ہے کرنٹ کے اندر زبردست پانی ہے بہت پاورفل کرنٹ ہے پاورفل کرنٹ ایک دم اور اس میں دھوب رہا ہے وہ اور ایسے مقر اس کے سامنے ایک ٹرنک آجایا ایک ٹرنک آجایا یعنی لکڑی کا تنہ آجایا تو اس لکڑی کے تنے وہ کیسے پکڑے گا وہ آیا خالی اسے دور سے چھوے گا یا خالی بس بھی کوئی سے یوں خالی بوسہ لینے گا دور سے نہیں بلکہ اپنے پوری جان سے اس کو تھامے گا کیونکہ اس کی جان کا دار و مدار اسی لکڑی کے تنے کے اوپر ہے اسی طرح پیغمبر نے فرمایا کہ اگر آخرت کو اپنی بچانا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے تمثب کرو دوسرا کوئی راستہ لیے اور اپنی پوری جان جب ان کو تھامو دوسرا کوئی راستہ لیے اور پھر اور اتنا واضح الفات میں کہا انہا حسینہ مضبع و رہدہ و سفینہ تن نجات دیکھو حسینی چراہ کا ہدایت کا حسینی نجات کا سفینہ ہے نجیر نجات کی کشتی ہے حسین کا دامن تھامو اگر حسین کو چھوڑ دیا تو غرد ہو جاؤ گے اللہ یارم سPER... موسیقی موسیقی موسیقی